ہمارے ہو چکی تھی پاس فیل کے اوپر تاج ہوئی سٹرونٹ کی ایک ریزلٹ ریزلٹ شیٹ بناتے ہیں لیکن ہاتھ ساتھ کچھ اور چیزیں آپ میں نے منشن کر لی نہیں ہے یہاں پہ میں نے آپ کوئی سے بات کی تھی ریمارکس ریمارکس میں نے کہا سٹرونٹ یہاں پہ نیم لیتے تھا ہوں یہاں پہ پیپر ونڈوز پیپر اس کا ساتھ ایم ایس وڈ کا پیپر ہے اور ایم ایس ایکسل ہے دن میں اسے یہاں پہ ٹوٹر کر لیتا ہوں ٹوٹر کے بعد میں نے یہاں پہ بات کی تھی ریمارکس کی ریمارکس میں کیا ہوگا سٹرونٹ یا تو پاس ہوگا یا فیل ہوگا لیکن آج کی ڈیٹوی میں نے کوئی چیز یہاں پہ ایک سا پڑا نہیں ہے اسے گریٹ کہتے ہیں گریٹ بھی لو تو یہ ہے کیا کے پاس کتنے پہ پر پرزے ایک دو تین ہار پہ پکے سر سو مارکس ہو گئے ٹوٹر کتنے بنیں گے تین سو مارکس تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا میں کہوں گا اگر کسی سٹرونٹ کے مارکس یہاں پہ ٹو فیفٹی آجائے یا ٹو ٹو ٹونٹی آجائے یا اسے اوپر مارکس آجائے کتنے پہ چاہے گریٹر نہیں یا اس اکول ٹو ٹو ٹونٹی آجائے تو اس سٹرونٹ کو ایک گریٹ دے دینا کہہ دینا ایک گریٹ لکھتے ہو فرس پوزیشن لکھتے ہو یا یہاں پہ لکھے فرس لکھے کہہ لکھے فرس سکر میں اپشن یہ دیتا ہوں اگر کسی سٹرونٹ کے مارکس گریٹر نہیں اکول ٹو ون نینٹی کیوں یا ون ایٹی کیوں ٹھیک ہے ون ایٹی فائو کرتا ہوں تو اسے آپ یہاں پہ سیکنڈ دے دیں سیکنڈ پوزیشن دے دیں ٹھیک ہے ترڈ میں چیک لگاتا ہوں کہ گریٹر نہیں اکول ٹو کسی سٹرونٹ کے یہاں پہ ون سکسٹی مارکس آ جائے ایک سو ساٹھ نمبر جیسے اوپر ہو تو اس کے لئے ترڈ پوزیشن ہو اب ڈیویشن سمجھو پوزیشن سمجھو آپ نے کی مرضی تو پھر میں نے یہ بات کرنیے کہ اس اکول ٹو گریٹر نہیں اس اکول ٹو ون ففٹی ہو جس کے مارکس ایک سو پچاس ہو یا ایک سو زیادہ ہو وہ جیسے اسے آپ کو پاس کر لیں کیا کر لیں پاس کر لیں کیونکہ یہ جو یہ ایک سو ساٹھ پہ پہنچے گا تو یہ ترڈ پوزیشن میں آئے جو یہاں پہ ون ایٹی فور سے اب آجائے گا ون ایٹی فائی پہ آگے تو سیکنڈ پہ آجائے گا یہاں پہ ٹو نائنٹین کے بعد ٹو یہاں پہ ٹوینک اوپر آگے تو فرس پوزیشن میں آئے گا تو یہ کنڈیشن ڈیفائن کر لیلے ہیں سر جلال میں کچھ نیم لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے چلو یہاں پہ عزباللہ کھلیتا ہوں ساتھ اس کے زبیر استاد بیٹھا ہو یہاں پہ عزیز شام بیٹھا ہے یہاں پہ علمگیر ہے باقی پھر بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جس کچھ انٹری کر لیتے ہیں اب عزیز اللہ کہے گا سر میں نے کیا قصور کیے چلو عزیز اللہ کو بیٹھ کر لیتے ہیں ہزباللہ نے مارک سے یہاں پہ 55 کیونکہ وہ لیٹا تھا ہمیشہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایمیس روڈ میں اس کے یہاں پہ 61 مارک سے ایک سلم یہاں پہ 72 مارک سے یہاں پہ 63 یہاں پہ 68 اور یہاں پہ 58 زیشان کے مارک سے ایٹی ون نینٹی ون نینٹی فائیو ایٹی فائیو زیشان کو مارک سے اس لیے دیئے ہیں بلکہ علمگی کو بیچی مارک سے ایٹی ایٹھ نینٹی نین اور نینٹی ٹو کل یہ لوگ سراغڑگی سے آئے تھے اس بارش میں چونکہ کوئی بھی نہیں آئے تھے حمد کی قریدوں نے عزیز اللہ ہیں چلو عزیز اللہ استاد کو بھی کچھ مارک سے دیتے ہیں سیونٹی کر دیتے ہیں زیادہ نہیں ان سب کو جمع کرنے کے لئے آپ کے پاس فارمولا اٹھو سم بھی کر سکتے ہو اٹھو سم ہٹ کے یہاں پہ آپ ان کی رینج دے دیں اس اکول ٹو سم پیرنٹس سی سٹارٹ جسے آپ لوگ چوٹی بریکٹ کہتے ہیں پیرنٹس سی سٹارٹ پوزیشن لینئے بی ٹو سے بی کولم رو نمبر ٹو بی ٹو انٹر کر لے یا لکھ لے خود ہی ٹائپ کر لے بی ٹو دن کولم دے دیں بی ٹو سے لے کے اسے کہتے ہیں سی بی کولم اگر آپ انہیں شیفٹ کے ساتھ پریس کرو گے تو یہ کولنگ کہلائی لاسٹ میں نے سی ٹو نہیں دی 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 ہے لاسٹ کیا میں نے پاس دی ٹو تو آپ دی ٹو یہاں پہ دی ٹو یہاں پہ ٹائپ کر لیں دن لاسٹ میں نے پیرنٹس سیس کلوز کر دیں چوٹی بریکٹ کلوز کر دیں انہیں انٹر کر لیں تو یہ اس کے مارس آگئے آپ انہیں ڈریک بھی کر سکتے ہو ڈریک کر لیں کوئی ایشو نہیں اب آتے ہیں ریمارس کے اوپر ریمارس کے بعد میں یہاں پہ گریٹ بننے چاہتا ہوں ریمارس میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے کچھ کنڈیشن دی رہی ہے زشان علمگیر اور کون ہے تھا کل محمود جو کہ آج نہیں ہے چلو سی اللہ خیر کر لیں دیکھیں یہاں پہ اب سین یہ ہے کہ یہ میں نے پوزیشن دینی ہے ٹوٹل کی میں سب سے پہلے انہیں سے لے کر لیتا ہوں اس سب کو سینٹر میں لیاتے ہیں فرسٹ روکو بلکہ فرسٹ روکو میں یہاں پہ ریٹ کلر یلو سے ہائی لیٹ کر لیتا ہوں اب اس رینج کو آپ لوگ یہاں پہ بورڈرز دے دیں صحیح اب میں نے ان کو میں کوئی اور کھلے دیتا ہوں چلو پر پر کھلے دیتا ہوں میں نے یہاں پہ جو کنڈیشن دینی ہے پاس فیل کی مجھے ٹوٹل کے اوپر کام کرنا ہے کس کو پر ٹوٹل کے اوپر ٹوٹل کی پوزیشن یہ اگر کسی سٹونٹ کے ماس گریٹر دین ہو اس اکل ٹو ون فیفٹی کے تو اسے پاس کر لی اگر لیس دین ون فیفٹی ہو تو وہ فیل ہو جائے یہ کنڈیشن اپلائی کر لی سمجھ تو آ رہی تو میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ حضب اللہ کی جو یہاں پہ ریمارس میں نے چیک کر لی ہے تو اس کی ٹوٹل کی ایڈرز کیا ہے اس کی ایڈرز ہے ای ٹو اچھا نیم بوکس میں آ جائے یہاں پہ نیم بوکس میں کیا رہی ہے ای ٹو یہاں پہ کلک کر رہی ہے ای سکس نیم بوکس میں نظر آ رہے نہیں ہے یہ میں زوم کر لو یہاں پہ تو اب یہاں پہ آجے یہاں میں ٹائپ کرتا ہوں is equal to if ایک کنڈیشن لگا رہو پیرنٹس سٹارٹ میں نے بولا کہ ای ٹو ای ٹو اگر greater than ho is equal to ای ٹی جو بھی انسر آئے گا وہی ویلیو وہی نمبر بڑا ہو یا برابر ہو کس کے ہے ون فیفٹی کے تو کومہ دے دیئے ہاں پہ انوٹیڈ کام آج میں یا قوٹیشن مارک میں اس کو یہاں پہ پاس لکھیں وہاں پہ اس قوٹیشن مارک کلوز کرتا ہے یہ کنڈیشن تھی اس کی greater than یا equal to 152 وہ لڑکہ پاس ہو کومہ rather than قوٹیشن مارک بھی یہاں پہ فی لکھیں سیکنڈ کنڈیشن کیا ہوگی میں نے فرس کنڈیشن ٹائپ کر لی سیکنڈ اگر فرس یہاں پہ یہ چک ویڈیو آئی اسی طرح سے اگر کب 150 سے ابو مارکس آئے یا equal آئے تو اسے پاس کر لیں rather than انہیں پہ فیل کر لیں آپ انٹر کر لیں اور آپ میں ایسے آپ ڈریک کر سکتے ہو لیکن میں ایک بار پھر ٹائپ کر لیتا اس اکل ٹو ایف پرنٹس سٹارٹ وہاں پہ کیا لیکنی فرسٹ ای ٹو ابھی زبیر کی زبیر کی ایڈرس کی میں یہاں پہ بات کرو لیکن ابھی ای ٹو نہیں آئے گا ابھی ای ٹری آئے گا کیا گا پوزیشن ای ٹری کا بھی آئے گا یہاں پہ ٹائک ہے تو میں یہاں پہ ای ٹری کر لیتا ہوں ای ٹری greater than is equal to 150 کے کاما انہیں بعد میں لکھیں پہلے سمجھیں اسے میں اٹھا لیتا ہوں آپ لوگ ٹینشن نہ لی greater than is equal to 150 کے کاما یہاں پہ میں لکھتا ہوں پاس انہیں ٹیس کاما کلوز کاما پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں فیل مہی بلہ مجھے استاد کہا کرتا تھا لکھنے سے پڑھنے سے سمجھنا بہتر ہے تو میرے خیال سے ایسے ہوگا میں اسے انٹرکلے دوں اب اسے یہاں پہ سارے پاس آگئے تو فیل تو کوئی ہے نہیں چلو می مطین میں اپنی نمبر مارکس کرے تا ہوں وینڈوز میں 35 مارکس ہے اور ایم ایس وڈ میں فوٹ سیون ہے غلطی سے یہاں پہ 54 مارکس آگئے تو فیل ہوئے نہیں کنڈیشن کیا تھی less than 150 دینوں کیا ہوگا فیل ہوگا چلو بورڈر یہاں پہ دیجئے اس کو اب آتے گریڈ والی فنکشن کی اوپر اسے میں توڑ ساگئے لی جاتا ہوں یہاں پہ گریڈ کے بھی سیم یہ سین کرنے ای ٹو سے سارٹ کرنے ای ٹو ای ٹری ای ٹھو ای ٹھائف ای ٹھیکس ای ٹی سیون تو پوزیشن کیا دینے یہاں پہ فارمولا کیا ہوگا فارمولا یوں ہوگا کہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں is equal to if پیرانتہ سے سارٹ کیا لیکن میں ای ٹو گریڈر دینے equal to کس کے فرس کنڈیشن فرس کنڈیشن کے 220 کی انوٹیشن کا مازنی یہاں پہ لیکن فرسٹ ایک کنڈیشن یہاں پہ خطب ہوگی سیکنڈ کنڈیشن سٹارٹ کرنی تو آپ وہاں پیس ٹائپ کر لیں if پیرانتہ سے سارٹ یہاں پہ کیا لیکنے مجھے ای ٹو سے وہی ایک ویڈیو کی اوپر کام کرنے ای ٹو greater than is equal to سیکنڈ کیا تھا 185 اگر کسی کے 85 کی برابر اسے اوپر مارکس آئے تو اسے سیکنڈ پوزیشن دے دینا قوٹیشن کلوز کام مہ دے کے سیکنڈ کنڈیشن کمٹیٹ ہوگی اب ترڈ واپس میں نے if پیرانتہ سے سٹارٹ یہاں پہ ای ٹو greater than is equal to کیا دیکھے 160 کی یا 165 کر لیں میں سے چینڈ کر لیں تو 165 ٹھیکی تو give ہونا چاہیے کاما تو اس کو ترڈ پوزیشن ملنی چاہیے وہاں پھر قوٹیشن مارک کلوز کر لیں پھر کاما اب فورت کنڈیشن ایک چیز یہاں تھا کہ ہر کنڈیشن کے چینڈ کرے سے اس کے پرانتہ سے کلر بھی چینڈ ہو رہے ساتھ جدہ بھی کنڈیشن لگ رہے اسے آپ لوگ چوٹی بریکٹ کیتے ہیں اس مہار بریکٹ اس کی کلر بھی چینڈ ہو رہے تو if پرانتہ سے سٹارٹ ای ٹو گریٹر نیز اکل ٹو لاس کیا تھا ون فیفٹی نظر آ رہا آپ کو تو آگے زوم کر لیتا ہوں تو اسے کاما دیکھیں نوٹیٹ کام آجنے یہاں پہ لکھیں پاس آپ کی مرضی پاس لکھتے ہو کلیر لکھتے ہو جو کچھ بھی لکھتے ہو ریدے دن انہیں یہاں پہ فیل کر لوں اگر یہ کنڈیشن کو کمپلیٹ نہ ہوا تو اسے فیل کر لیں اچھا کدھیں بریکٹ ہے گرین ہے تو پرپل کلوز کر لیں اس کے بعد کونسی ہے لیڈ ڈون ہے ٹھیک ہے بلیک ہے چار پرانتہ سے اپن کی تھی چار میں نے کلوز کر نہیں ٹھیک ہے چیک کر سکتے ہیں تو اب اسے میں آپ انٹر کر لیں تو آپ انٹر کر لیں پوزیشن کیا ہے سیکنڈ پوزیشن ہے اب یہ آپ لوگ انٹر کر لیں یہاں کے پاس ساری پوزیشن سیکنڈ سیکنڈ فرس فرس ترد فیل یہ تو ابھی پتہ چلے گا کون فرسٹ آیا تھا کون سیکنڈ آیا تھا کون ترد آیا تھا یہاں پر ایک پاس عزباللہ سیکنڈ آیا تھا زبیر بھی سیکنڈ تھا بلکہ میں اس کے زوم ختم کر رہتا ہوں زبیرہ کے پاس عزباللہ سیکنڈ پوزیشن زبیرہ کے پاس سیکنڈ زیشن فرس علمگیر فرس عزیزاللہ تر اور می تو آپ کو پتہ ہے میرے قابلیت کو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر فیل ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہاں پر کو تو پھر نیکس لیکچر انشاءاللہ کسیور فارمولی پڑھتے ہیں